کیا ہوگیا مان جی کیوں ڈاٹری آپ میرے بچے کو کمل تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ کوئی قصر رہ گئی ہے تمہاری لاپروائی میں جا کے یاسر کے کمرے کا حال دیکھو کیا ہلیا بنایا ہے اس نے تم نے تو پتہ نہیں کیا سکھایا ہے کچھ زہرہ کی تربیت سے ہی سیکھ لو کیسے بچوں کو بانا ہے اس نے مان جی آپ ہمیشہ میری بیٹے اور اپنے پوتے پوتیوں کا مواصنہ کرتی رہتی ہیں اگر یہی کرنا تھا تو پھر میری شادی فقیر خاندان میں کیوں کروائی آپ نے کروا دیتی نا کسی اچھے خاندان میں پھر دیکھتی میرے بیٹی کی بھی کتنی اچھی تربیت ہوتی انسان پڑھا لکھا نہ ہو نا تب بھی تہزیب تمیز سکھانا ماباپ کا کام ہوتا ہے تمہارے شوہر کو فرصت نہیں تھی مگر تم تو تھی نا مگر خیر تمہارا بھی کیا قصور ہے قصور تو میرا اپنا ہے میری تربیت میں کمی رہ گئی ایسا گہری آپ آپ کو کبھی ہم میں کوئی اچھائی بھی نظر آتی ہے اپنے بیٹے پر تبجھو دو ذرا پوچھو اس سے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے مافی تو جیسے تیسے مل گئی گھر بھی مل گیا رہنے کو مگر اب کیا آگے کبھی تو سوچنا ہے وہ کیا سوچا ہے کہے تو رائے کی کوشش کر رہا ہے کر لے گا کوئی کام آم نا ہاں بھائی جان سے کہے کہ کوئی نوکری وکری دلوا دے نا ان کے دفتر میں اوف خدا یا کمل وہاں صرف ڈگری والے ہیں اور اس نے صرف میٹرک کیا ہے وہاں کیسے کام مل سکتا ہے اسے ارے نانو آج کل تو ویسی سفارش کا دور ہے ڈگری دیکھتا ہی کون ہے ہاں سفارش کا دور ہے ماں جی مجال ہے جو تم دونوں نے کبھی کوئی سیدھی بات کی ہو ہمیشہ شورٹ کٹی ڈونڈو ایک بار بات کر کے تو دیکھئے نا کہ آپ اپنے نوازنے کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی موسیقی